ہائی ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں سٹائل این ایڈی آز ٹینل آج کے ویڈیو میں آپ کے لیے ہم بہت ہی زبردست سے افغانی اور عربی سٹائل جن کو مجلس کا جو ہے وہ سٹائل بھی کہا رہتا ہے اس طرح کی مجالس جب ہوتی ہیں تو اس طرح کی سٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں افغانی بھی اور عربی لوگ بھی تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک تریڈیشنل سا ایک سٹ اپ لگتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے تو اسی میں یہ بھی آسانی ہے کہ آپ بہت سارے مہمانوں کو بہت سارے گیس کو اس طرح کی سٹنگ کے ساتھ ایزی لی منیج کر سکتے ہیں اور جب کھانے کا ٹائم ہو تو اس کو بھی آپ ایزی لی منیج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سٹنگ آپ کے گھر میں ہو تو آپ بہت ایزی لی لنچ یا ڈینر جو ہے وہ ایزی لی سرف کر سکتے ہیں دسترخان بیٹھ میں بچھائیں اور آرام سے جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کھانا کھا سکتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آپ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں لیٹ بھی سکتے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی آسانی ہے تو مطلب اس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں کور کر سکتے ہیں تو آپ اگر میں اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے ایک بہت اچھی سی یونیک سی سٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ہال کمرہ جو ہے وہ لینا ہوگا جو آپ کی گھر کا سب سے بڑا کمرہ ہو اس میں آپ اس طرح کے سٹنگ بنا سکتے ہیں تمام دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ صوفے یا پھر اس طرح کے کچھ جو آپ کے کشنز ہیں یا صوفہ سیٹس جیسے ہوتی ہیں اس طرح کی آپ بنوا کر میٹرس سے آپ اپنے کارنر جو ہیں تمام روم کے تمام کارنرز جو ہیں ان پر یہ ایسی سیٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور سینٹر ایریا جو ہے وہ آپ سرونگ کے لیے جو ہے وہ ریزرور رکھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سی ایکسپینسیف چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے یہ صوفہ بنا کر بھی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سی ایکسپینسیف ٹچ دے سکتے ہیں اور اگر آپ سیمپل چاہتے ہیں لیس ایکسپینسیف چاہتے ہیں اپنامیکل چاہتے ہیں تو جسنا آپ نے پیچھے دیکھی ہیں آپ اس طرح کے دیزائن جو ہے اس کے ساتھ سیمپلی اور ایزیلی بنا سکتے ہیں تو پرسنلی مجھے یہ جو سیٹنگ سٹائل ہے یہ بہت پسند ہے اور بہت اچھا رکھتا ہے اس طرح فیملی گیٹو گیدرز اکثر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت بہت اشیو بن داتا ہے کہ کہاں پر بیٹھا جائے سب لوگ ہی جاتے ہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر باقیت کی جائے اور چٹ چٹ ہو کھانا پینا ہو اس کے لئے یہ ایک بہت ہی اچھا ایڈیا ہے کہ گھر کے سب سے بڑے کمرے کو یا ہال کمرے کو جو ہے وہ آپ اس چیز کے لئے ریزرف کریں اور اس میں ایسے سیٹنگ بنائیں اس میں پھر آپ کے لئے ایزی ہے مہمانوں کو جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل رہیں گے اور مہمانوں کو آپ بھی ایزی ری ہینڈل کر سکتے ہیں ہم مہمان بھی کمفرٹیبل رہیں گے یہ بہت ہی کمفرٹیبل سیٹنگ بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سیٹنگ کے ساتھ ساتھ کمرے کی سٹائلنگ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سیٹنگ سٹائلز میں بہت ہی خوبصورت اور جو روم کی انٹیئر ڈیزائننگ ہے وہ کی گئی ہے تو آپ یہ ایڈیاز بھی یہاں سے پک کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس لئے سیٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہے یہ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت سی سیٹ جو ہے اس کی پکچر ہم نے ایڈ کی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی دیزائن تھا اس کا بہت ہی خوبصورت سی سٹائل تھا یہ بھی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈیسنڈ جو ہے وہ سٹنگ ہے یہ تمام آئیڈیاز بہت سبردست ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو آئیڈیاز پہ سند آئے ہوں گے اگر آپ اس طرح کے کمفرٹیبل زون میں کوئی ارینمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گیس کے لئے تو یہ بہت ہی ایک زبردست آئیڈیا ہے سٹنگ کا اور یہ بہت فیمس ہے افغانیز جو لوگ ہیں ان میں اور عربین جو لوگ ہیں ان میں اور یہ بہت ہی ایک کلاوسی سا بہت ہی ایک پیارا سا آئیڈیا لگتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کے ساتھ سا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس کنتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں شکریہ موسیقی